بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت توفیل بن عمرتوسی اپنے قبیلہ بنو توس کے محبوب سردار تھے تمام لوگ ان کی بات سنتے اور ان کی عطا تو فرما برداری کرتے وہ ایک دن کسی کام سے مکہ مقرمہ آئے جب شہر میں داخل ہوئے تو سرداران قریش نے انہیں دیکھا اور ان کے گرد جمع ہو گئے انہوں نے ان سے پوچھا تم کون ہو انہوں نے بتایا کہ میں قبیلہ بنی توس کا سردار توفیل بن عمر ہوں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھا وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ اسے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو وہ اسے اسلام کی دعوت دیں گے اور تبلیغ کریں گے اور اگر یہ سردار ایمان لے آیا اور مشرف با اسلام ہو گیا تو اس کی بدولت اسلام قوت اختیار کر جائے گا وہ سب ان کے چاروں طرفے کٹے ہو گئے ان میں سے ایک نے کہا یہاں مکہ میں ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے تم اس کے پاس بیٹنے اور اس کی کوئی بات سننے سے بچ کر رہنا وہ جادوگر ہے اگر تم نے اس کی بات سن لی تو سمجھ لے کہ وہ تمہاری عقل کو لے ڈوبے گا ان میں سے ایک دوسرا سردار گویا ہوا اور اس نے بھی پہلے جسی ہی بات کی تیسرے نے ان دونوں سے بھی کچھ زیادہ باتیں کی ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خوب پرپیگنڈا کیا حضرت طفیل بن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈراتے رہے حتی کہ میں نے اپنے دل میں یہ عید کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہرگز نہیں سنوں گا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروں گا بلکہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزرتے ہوئے غیر ارادی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا کوئی لفظ میرے کانوں میں داخل نہ ہونے پائے صبح میں مسجد حرام کی طرف گیا کیا دیکھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس کڑے نماز پڑھ رہے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کڑا ہو گیا میرے لاکھ چاہتے ہوئی بھی اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلام کے بعض کلمات سنا دیئے میں نے بہت ہی پیارا کلام سنا اب میں نے دل ہی دل میں کہا میری ماں مجھے گم پائے اللہ کی قسم میں ایک صاحب اقل و دانش اور بصیرت مند شخص ہوں میں اچھے برے میں تمیز کرنا جانتا ہوں میری راہ میں کون سی رکاوٹ ہے کہ میں اس شخص کی بات سنوں اگر اس کی بات اچھی ہوئی تو میں قبول کر لوں گا اور اگر وہ بری ہو گئی تو اسے ترک کر دوں گا چنانچہ میں وہیں رک گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارح ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی داخل ہو گیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارز کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ یہ باتیں کہیں ہیں اللہ کی قسم غوم مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے رہے حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روح ٹھونس لی تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نہ سن پاؤں جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی پیاری سی کچھ باتیں سن لی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے کھل کر اپنی بات پیش کریں یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھیل اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی عضرت طفیل بن عمر کو سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہیں قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کر کے سنائیں یہ شیرین کلام سن کر عضرت طفیل بن عمر پر وجد کی حالت تاری ہو گئی شاعر تھے کلام کو سمجھتے تھے لیکن یہ کلام ایسا تھا کہ پہلے کبھی اس جیسا سنا ہی نہیں تھا بے اختیار پکار اٹھے اللہ کی قسم میں نے آج تک نہ اس سے بہتر کلام سنا نہ آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی پر حکمت بات سنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے اس طرح عضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچانک اسلام کی دولت سے ملہ مال ہو گئے قریش کی ساری تطبیریں دھری کی دھری رہ گئیں عضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی قوم کا سربراہ اور مقتدہ ہوں وہ سب میری عطا تو فرما بداری کرتے ہیں اب میں لوٹ کر ان کی طرف جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا عضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے ان کے دل میں دین اسلام کی نشر و اشات کا جذبہ مجزن تھا اور راستے میں آنے والے پہاڑ کو سر کرتے جا رہے تھے اور سامنے آنے والی وادیوں کو پار کرتے گئے یہاں تک کہ وہ اپنی قوم کے علاقے میں پہنچ گئے جب وہ اپنی حویلی میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ان کے پاس ان کے والد آئے وہ عمر رسیدہ بھوڑے تھے عضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھتی ہی کہا اببہ جان اب میرا اور آپ کا راستہ الگ الگ ہے میں آپ کا کچھ نہیں لگتا اور آپ میرے کچھ نہیں ہیں والد نے کہا بیٹا یہ سب کس لیے ہے عضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے عضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی اتباع اور پیروی شروع کر دی ہے ان کے والد نے کہا بیٹا میرا دین بھی وہی ہے جو تیرہ دین ہے عضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر یہی بات ہے تو جائیں غسل کریں اور دلہ ہوا پاک لباس پہن کر آئیں تاکہ میں آپ کو بھی وہ تعلیمات سکھ لاؤں جو میں سیکھ کر آیا ہوں ان کے والد گرامی گئے غسل کیا اور پاکیزہ لباس پہن کر آگئے اب عضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ مشرف با اسلام ہو گئے پھر عضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے وہاں ان کی بیوی ان کے پاس آئیں تو ان سے بھی انہوں نے وہی بات کہی کہ مجھ سے ہٹ کر رہیں آج سے میری اور آپ کی راہیں الگ الگ ہیں نہ میں آپ کا کچھ لگتا ہوں اور نہ ہی آپ میری کچھ لگتی ہیں انہوں نے عرض کیا میری ماں باپ آپ پر نسار ہوں آخر وجہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے ماں بین اسلام نے تفریق و الہادگی کر دی اس لئے کہ میں نے عضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے اس پر انہوں نے بھی کہا میرا دین تو وہی ہے جو آپ کا ہے اس پر عضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی حکم دیا کہ جاؤ غسل و تحارت کرو اور اس کے بعد میرے پاس واپس آؤ وہ اسی وقت اٹھیں اور روانہ ہو گئی ان کا ایک بدہ جس کا نام زو شرہ تھا وہ اس کی تعظیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس نے اس کی عبادت اور پوجہ ترک کی اسے وہ بدہ سزا دیتا ہے وہ بیچاری ڈھر گئی کہ اگر وہ مسلمان ہو گئی تو یہ سنم کہیں انہیں وہ ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے چنانچہ ان کی طرف واپس لوڑ گئی اور کہنے لگی آپ پر میرے ماں با فدہ ہوں کیا آپ کو اپنے بچوں پر زو شرہ سے ڈر نہیں لگتا حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جاؤ اور اس بات کی میں تمہیں زمانہ دیتا ہوں کہ زو شرہ تمہارے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ گئی غسل کیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گئی انہوں نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ بھی اسلام لے ہیں اب حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے لوگوں میں ادھر ادھر چکر کاٹنے شروع کیے گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی ان کی مجلسوں اور بیٹکوں میں جا نکلتے ان کے راستوں میں ان سے ملتے لیکن انہوں نے اسلام لانے اور زو شرہ کے پوجہ چھوڑنے سے انکار کر دیا حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نراض ہو کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے وہاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قبیلہ بنو تو distant نے میرے حکم کی نفر مانی کی اور میری بات ماننے سے انکار کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لئے بدوا کریں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہر مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف اٹھا دئے حضرت تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدوا کرنے لگے ہیں وہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اب بنو توس احلاق ہوں گے لیکن شفیقِ کائنات اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگنا شروع فرمائی اے اللہ بنو توس کو خدایت اتا فرماؤ اے اللہ قبیلہ بنو توس کو خدایت سے نواز پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہے اور انہیں حکم فرمایا اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو لیکن دعوت و تبلیغ کا یہ کام بڑے پیار اور نرمی سے کرنا چنانچہ وہ اپنے قبیلی کی طرف لوٹ گئے انہیں لگتار دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ قبیلہ والے سب لوگ مسلمان ہو گئے گردش ایام جاری تھی کتنی ہی شب و روز گزر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے حیات جاودانی کی طرف رہلت فرما گئے لیکن عزرت تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانیہ اردحال کے بعد بھی دین اسلام پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ وہ معارکہ یا ماما میں جام شہادت نوش فرما گئے اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں آمین یا رب العالمین تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سسکرائب